السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی یہاں خیریت سے ہوں اللہ کا شکر ہے آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال مکنی جو بہت زیادہ کریمی اور مزیدار ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہمیں سامان چاہیے وہ ہم نے تیار کرا ہے یہ ہم نے دو سو گرام ارد لیے ہیں پچاس گرام ہم نے راجمہ لیا ہے ہم نے بہت اچھے سے دھوکے اس کو رگر رگر کے صاف کر کے رکھی ہے اور یہ ہم نے چنے کی دال لیے ایک مٹھی یہ ہمارا جو مسالہ ہے ایک پیاز ہے لسن کی کلیا ہے دو ٹکڑے ہمارے آدھ رکھے ہیں باقی ہمارا یہ ثابت گرام مسالہ ہے جو ہم نے لیا ہے ہم اس کی ایک پوٹلی بنائیں گے یہ ہم نے کپڑا لیا ہے سوتی اس کو دھوکے ہم نے ساف کر کے سکا دیا اور اس کے اندر ہم نے سارے مسالے شامل کر دیں گے ہم اس کو پوٹلی بنا دیں گے اور پوٹلی بنانے کے بعد ہم اسے دال میں شامل کریں گے کیونکہ اس سے بہت ہی اچھا ٹیشٹ آتا ہے اور اس میں دال میں جو تو مکھن والی دال ہوتی ہے تو ہم نے اس کو اسی شٹائل میں بنانا ہے اور یہ دھابے والی دال بہت ہی اچھی اور بہت ہی مزید کی بنتی ہے ہم نے یہ پوٹلی تیار کری ہے اس کی تو ہم اس کو دال جب اوبالیں گے تو اس کی لیے ہم نے اکنی میں ڈالیں گے یہ ہم نے کوکل لیا ہے اس میں ہم نے اپنی بھیگی ہوئی دال بہت اچھے سے ململ کے رگڑ کے ہم نے اس کو دھوئی ہے دونے کے بعد ہم نے اس کو صاف کر کے چار گھنٹے کے لیے بھیگو دیا ہے اب یہ ہم نے اس میں کوکر میں شامل کر دیئے تو ہم ساری دال اس میں شامل کرنے کے بعد میں یہ ہم نے اس کے اندر دال دیئے اور یہ چنی کی دال ہیں یہ بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اس سے بہت اچھا ٹیشٹ آتا ہے یہ ہم نے اس میں دال شامل کر دیئے ہم نے اس میں تھوڑی سی حلدی شامل کریے اس کے بعد میں ہم اس میں نمک شامل کریں گے آدھا چمچ کیونکہ بٹر میں بھی نمک رہتا ہے اس لئے ہم نے کم رکھا ہے یہ پوٹلی ہم نے اس کے اندر شامل کر دی اور اس کے بعد میں ہم نے آدھا چمچ اس میں لال مرچ دی ہے یہ کشمیری مرچ ہیں اس میں کلر کی نیے مرچ جائیں گے اور دو گلاس ہم اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے تاکہ ہماری دال بہت اچھے سے گل جائے یہ مرچیں ہم نے کلر کی نیے ڈالی ہیں اس سے کلر بہت اچھا آتا ہے یہ ہم نے آدھا ٹکی ہم نے مکھن کی شامل کر دی ہے اس کے بعد میں ہم کچھ نہیں ڈالیں گے اور اس کو ڈکن لگانے کے بعد ہم آدھے گھنٹے کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے ایک سیٹی آ جائے گی اس کے بعد ہم اس کو بلکل سلو کر دیں گے اور سلو آج پہ ہم اس کو مدی مدی آج پہ بہت اچھے سے پکائیں گے یہ آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ڈال کہاں تک پہنچی ہے یہ دیکھئے ہم نے اس کا ڈکن کھولا اور ڈال ماشاءاللہ بہت اچھے سے ہماری پک چکی ہے گل چکی ہے یہ ہم نے اس کی پوٹلی نکال کے ہم اس کو باہر رکھیں گے یہ ہم نے اس برتن میں نکال دی اور بعد میں ہم اس کو اچھے سے نچوڑ کے ٹھنڈہ ہونے کے بعد میں اس کا جو پانی ہے وہ شامل کر دیں گے یہ دیکھئے ہماری ڈال بہت اچھے سے پک چکی ہے اور گل چکی ہے اور بہت ہی کریمی ڈال ہو چکی ہے تو ہم اس کو بہت اچھے طریقے سے گھوٹا لگائیں گے اور اسی گھوٹے سے آپ کے پاس اگر گھوٹا ہو تو گھوٹے سے باقی تو ہمارے پاس یہ ہے تو ہم اسی سے بہت ہی اچھے طریقے سے گھوٹیں گے اور اس کا ڈال کو کریمی بنا دیں گے گھوٹ گھوٹ کے اسی طریقے سے چلاتے رہے تاکہ ڈال نیچہ نہیں لگے اور چلاتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے یہ ہماری ڈال اب اس وقت تیار ہو چکی ہے یہ دیکھو ہماری ڈال اور اس کے اندر ہم نے ایک مکھن کا ٹکڑا پھر شامل کر دیا کیونکہ یہ ڈال مکنی ہے تو اس کے اندر جتنا مکن جائے گا اتنا ہی اس کے اندر ٹیشٹ آئے گا یہ ہم نے ایک گلاس دودھ لیا ہے کچھ کم ہیں دائی سو گرام سے زیادہ ہم نے دودھ تھا ہم نے یہ اس میں شامل کر دیا کیونکہ ہماری دیڈال مکنی ہے تو اس کے اندر دودھ اور مکن اور کریم اس کے علاوہ ہمارے لیے کوئی بھی مسالہ اس میں شامل نہیں کریں گے اور ہم اس کو اچھے سے پکاتے ہوئے بہت ہی اچھے سے پکاتے ہوئے اس کو کریم ہی چلاتے رہیں گے یہ دیکھئے ہماری دال ماشاءاللہ خوشموہ بھی بہت ہی اچھی آ رہی ہیں اور یہ دال ہماری دیکھنا کتنی اچھی سے پک چکی ہے تو ہم نے اس کو سائٹ کر دیا ہم نے یہ تیل لیا ہے اور ہم نے اس میں تقریباً سو گرام تیل شامل کر دیا ہے اور اس کے بعد میں ہم یہ لسہ ندرہ کا پیشٹ اس میں ڈال دیں گے اب یہ ہم نے ڈالنے کے بعد میں ہم اس کو دو منٹ تک اچھے سے بھونیں گے اس کا کچھاپن کا جو اس میل ہوتی ہے وہ نکل جائے تو ہم نے اس کے اندر یہ کلر کینئے ایک چمچ بھر کے پھر ہم نے کشمیری مرچ شامل کر دیا کیونکہ ہم نے اس میں لال مرچیں نہیں لالیں کیونکہ اس سے جو تو کیا ہوتا ہے کہ مرچ کا ٹیشٹ آتا ہے دال میں مذہر نہیں آتا ڈھابے والی اور ہوتل والی دال نہیں بندی تو ہمیں کلر چاہیے ہم نے کلر کینئے ہم نے اچھے سے اس کو بھونتے ہوئے اس میں خوشبو آئی ہے اور بہت ہی اچھے خوشبو آ رہی ہے تو ہم نے ٹیماتر پیسے ہیں ٹیماتر کی پیوری اس میں شامل کر دی یہ بھی اچھے سے ہم بھونیں گے اس کو پکاتے ہوئے ہمیں کلر کیلئے اپنی دال کینئے کلر چاہیے تو جو وہ ڈھابے والی دال ہوتی ہے تو اس میں اسی طریقے سے کلر آتا ہو اور وہ اسی طریقے سے بناتے ہیں تو یہ ہم نے آدھا چمچ ہم نے زیرہ لیا ہے بھونہ زیرہ ہے تو یہ ہم نے اس میں خوشبو کینئے شامل کر دیا اور آدھا چمچ ہم نے نمک لیا ہے نمک ہم کمی رہیں گے اپنے سوات کی حساب سے آپ اپنے کم زیادہ کر سکتے ہیں تو ہم نے اس میں مکھن بھی شامل کرنا ہے تو اس میں بھی نمک ہوتا ہے اس کو اچھے سے چلاتے ہوئے بھونتے ہوئے اور بہت ہی اچھے طریقے سے یہ ہم نے کسوری میتھی لیا ہے اس کو بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اس سے خوشبو بہت اچھی آتی ہے دال میں کوئی بھی چیز نہیں چاہیے اور بہت ہی لذیذ اور بہت مزید کی دال پکتی ہے آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگا کریں تو آپ شیئر کیا کریں لائک کیا کریں اور سبسکرائب کیا کریں کمائنڈ کیا کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دوایا کریں یہ ہمارا مسالہ بہت اچھے سے بھون رہا ہے اور اس کو اچھے سے خوشبو آ رہی ہے بہت ہی اچھے سے خوشبو آ رہی ہے ہم نے اس کے اندر دال شامل کر دی اس میں تڑکہ دے دیا اور ہم اس کو ساری دال کو اس کے اندر شامل کر دیں گے اور بہت ہی دیکھیں کیسی ملائی جیسی ہماری مکھن ملائی جیسی دال ہو رہی ہے ماشاءاللہ بہت ہی اچھا کلر آیا ہے اس میں اور بہت ہی مزیکی اور بہت ہی خوشبو دار ہماری رہبے والی دال بن کے تیار ہوئے آپ بھی بنائیں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارے بنائی ہوئی دال کیسی بنی ہے بہت ہی مزیکی دال بنی ہے آپ ہمیں بتایا کریں اگر کوئی بھی کمی بیشی ہوا کریں تو ہمیں بتا دیا کریں یہ ہم نے کرم لیا آدھا کٹوری تو ہماری یہ کرم اس دال میں شامل کر دی ہم نے کیونکہ دال مکنی جو ہے وہ کرم اور دودھ اور مکھن کے بنا آدھوری ہے تو اسی لیے اس کو ہم نے بہت ہی پیارا نام دیا ہے دال مکنی جو مکھن جیسی اور ملائی جیسی کرمی ہماری دال بن کے تیار ہوئی ہے آپ اس کو بنائیں اور کھائیں اور ہمیں بتائیں کہ ہمارے بنائی ہوئی دال اور ہمارے بتائی ہوئے طریقے سے جو آپ نے بنائی ہے وہ ہماری دال کیسی بنی ہے ہمیں اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھا کریں دال کو آپ چھپاتی کے ساتھ چاول کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ کھا سکتے ہیں بہت ہی کریمی اور مزید کی دال بن کے ہماری یہ تیار ہوئی ہے دیکھئے کیسا پیارا کلر آیا ہے اس کا ماشاءاللہ کیسا پیارا کلر آیا ہے یہ دیکھئے دال ہماری تیار ہو چکی ہے یہ ہم نے ایک مکھن کے ٹکے پھر ڈال دی کیونکہ یہ کریمی دال ہیں تو اس میں بگر مکھن کے مزہ نہیں آئے گا ہم نے ایک ٹکے اور ڈال دیا بہت ہی اچھے طریقے سے ہم اس کو پکاتے ہوئے چلاتے ہوئے پھر ہم نے یہ دال اچھے سے ابھی ہم اس کو دس منٹ کے نہیں اچھے سے پکائیں گے اب یہ ہماری دال تیار ہو گئی ہے اوپر سے ہم اس کو کریم ڈالیں گے کریم ہماری ایسی ہے کہ وہ نیچے بیٹھ چکی ہے تو آپ پریشان نہ ہو یہ اپنے آپ اوپر اٹھ کے آ جائے گی تو یہ ہماری دال تیار ہے آپ چپاتی سے روٹی سے یا آپ چابلوں کے ساتھ یا آپ جیسے چاہیں ویسے کھائیں بہت ہی پیاری دال اور بہت مزیدار دال بن کے تیار ہوئی ہے اب چلو جب تک کی نہیں ہے اللہ حافظ شبہ خیر